جو ہمارا چرچہ ہے اس کا وشے بھی یہی ہے ممتہ سرکار کے خلاف پردرشن جاری جی ہاں یہ آج کا وشش لگاتار نہ صرف کولکاتہ ہیں بلکہ جگہ دیش کا لگ لگ حصوں میں بھی ممتہ سرکار کے خلاف پردرشن جاری ہے جسٹس کے لیے اور اس وشے پر باتچیت کرنے کے لیے کچھ خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ پریانکہ ٹیبریوال جی ہیں جو کی پروکتہ ہیں بی جے پی کی طرف سے پریانکہ جی بہت بہت سواغت آپ کا ہمارے ساتھ دوسرے خاص مہمان سنجے سرکار ہیں جو کی ٹی ایم سی کے لیڈر ہیں سنجے جی آپ کا بھی سواغت ڈاکٹر صدارت تارا جی ہیں جن کا کہ آپ نے سنا ہوا ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈو میں موجود ہیں ڈاکٹر صدارت آپ کا بہت سواغت ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سیوگی ہمارے پرسینجیت بکشی اس وقت گراؤنڈ زیرو یعنی کی کولکاتا میں وہ اس وقت موجود ہیں آپ چاروں کا اس وقت شروعات سب سے پہلے پرسینجیت میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا اس وقت جیسا کہ ہم نے کہا کہ پانچویں دور کی باتچیت چل رہی ہے ڈاکٹرز اور ممتا بینر جی سرکار کے بیچ میں کیا آپ ڈیٹ کولکاتا سے دیکھیں آخر تک کہ جو میٹنگ کی بات ہم بار بار پچھلے کئی دنوں سے بتا رہے تھے وہ میٹنگ اب چالو ہے میٹنگ ہونے پا رہا ہے جب تک سرکار کی طرف سے سٹینوگرافر کی مانگ نہیں پورا کیا گیا تھا تک تک ڈاکٹر یہاں پہ کالی گھاٹ پہنچ کے یہ کالی گھاٹ کی آسپاسی ہم لوگ کھڑے ہیں ممتا بینر جی کی گھر سے قریب سو میٹر دوری پر یہاں پہ دیش اور دنیا کی سارے پترکار اور چینلز حاجی رہے اس میٹنگ کی نتیجے کے لیے تو میں جو کہہ رہا تھا کہ سٹینوگرافر دونوں طرف سے مانگا گیا تھا مطلب ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ صرف آپ لوگوں کا سٹینوگرافر ہونے سے نہیں چلے گا ہم لوگ لائب سٹریمنگ سے نیچے اتر گیا ہم ویڈیو ریکارڈنگ سے نیچے اتر آیا ہم صرف مائنوٹس پر آئے ہیں لیکن مائنوٹس میں دونوں طرف کا سٹینوگرافر ہونا جروری ہے تو آخر تک سرکر کو ماننا پڑا اور سات بجنے کی آس پاس یہ میٹنگ کا شروعات یا اس کی جو کاروائی ہے اس کاروائی کا شروعات ہوئی ہے اور ابھی فل فلیجڈ میٹنگ جاری ہے یہاں پہ دو تین سوالیں ہیں سوالیں یہ ہیں کہ جو پانچ مانگیں لے کر ڈاکٹر نے پہلے دن سے اپنے دھرنے پہ بٹھے ہوئے ہیں اسی پانچ مانگوں کو لے کر یہ لوگ جو میٹنگ میں ہے میٹنگ میں گئے اس میں جیسے ابھی کچھ دیر پہ کسی نے بتا رہے تھے کہ جو لوگ لیپا پوتی کیا ہے مکہ جو یہاں پہ مانگے ہیں وہ لیپا پوتی کرنے والا کولکاتا پولیس کمیشناری ہے باقی جو آئے ایس آفیسرز ہے یا میڈیکل ہیلت ایڈوکیشن کی جو ڈیریکٹر ہے میڈیکل سارویسز کی جو ڈیریکٹر ہے ان سب کا استعفہ جروری ہے کیونکہ یہ سارے لیپا پوتی میں ساتھی بن کے ڈاکٹر سندیب بھوش اور بات جی پرسنجیت ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کچھ تقنیقی خامی کے وجہ سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن ہمارے صحیحوں کی شیلیندر نے جس ڈاکٹر کے ساتھ خاص باتچیت کے آپ نے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صدھارت آرہا اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صدھارت آپ ان ساری باتوں کو سن رہے تھے سمجھ رہے تھے اب جا کے ڈاکٹرز نے جو کنڈیشنس رکھے تھے کیونکہ ان کو اپنی باتیں رکھنی ہیں انہیں جسٹس چاہیے وہ جھگ گئے ہم نے دیکھا بہت کچھ مانگی تھی لیکن کیونکہ وہ اپنی بات رکھنی ہے انہیں جسٹس چاہیے تو انہیں آخر کار جھکنا پڑا اور اسٹینو گرافر پر جا کے بات بنی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کو لیکن جی یہ درشاہتہ ہے کہ ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ سولیوشن نکلے جو ہم جو ڈاکٹروں پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ روک رہے ہیں یہ بات چیت نہیں ہونے دے رہا وہ ایک دم غلط ثابت ہوئی آخر کار ڈاکٹروں نے بولا کہ چلی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اب جہاں تک بات کہ اس کا نشکرش کیا نکلے گا اب پورا معاملہ ویس بنگول سرکار کے اوپر ہے لیکن جو میرے پاس آپ کے لوگوں کا یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ نے مانگے رکھی ہیں سات مانگے اس میں میں دیکھ پر آؤں اور مجھے نے لگتا کہ یہ جو مانگے ہیں وہ اتنی اتنی ریجٹ بھی نہیں ہیں یہ ساری کی ساری مانگے ایسے کی سرکار مان سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی چاہیے اس پورے معاملے کو لے کر انویسٹیگرشن جو وہ ہونا چاہیے ایکاؤنٹیبلیٹی تیع ہونی چاہیے جو پولیس کمیشنر ان کا آپ نے ریجگنیشن مانگا ہے اور سپریم کورٹ کو بھی مسلیڈ نہیں کرنا چاہیے اس کا آپ نے ڈیماند کیا ہے جو سولیڈاریٹی ہے جو پروترشن کاری وہ ہے چھٹھا ڈیماند آپ کا ہے کہ جو میڈیکل کاؤنسل ہے ویسٹ منگل کا اس کو ڈیسولیوشن کیا جائے اور جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ پیسفل جو پروترشن ہیں ان کے خلاف وہ جو سکتی ہے وہ نا بڑھتے ہیں اس میں ایسی ایسی کوئی بھی مانگ نہیں ہے جو کہ سرکار نہیں مان سکتی ہے باوجود اس کے تین راؤن چار راؤن اور پانچ راؤن کے باتشیت ہو رہی ہے پتہ نہیں اس کا نشکرس کیا نکلے گا دیکھیں سی بی آئی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کرمینل پروسیڈنگز کریں گے لیکن ایک انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبیلٹی بھی تو ہوتی ہے ایک ایڈمیسٹیٹیو اکاؤنٹیبیلٹی بھی تو ہوتی ہے جب ڈاکیمنٹس یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان پولیس کرمچاریوں نے ان سیکریٹی آرٹ میں بیٹھے لوگوں نے ان ہاؤسپیٹرل انمیسٹیشن والوں نے یہاں پہ ڈیلی بریٹلی ڈیلی ڈیلی ڈ میس ہینلنگ کی انویسٹیگیشن کی گلت آرڈرز نکالے بچانے کی کوشش کی گئی تو اس بنا پہ ان کو سسپنٹ تو کیا جا سکتا ہے کرمینل پروسیڈنگز ہوتی رہ گی بات یہ ہے کہ آخر یہ ڈیمانڈ ہم کیوں کر رہے ہیں وہ بہت بیسیک اور بہت ایک جنیون ڈیمانڈ ہے ہمارے جو بیس بینگول میں ڈاکٹرز جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ راز کھول رہے ہیں وہ کرپشن باہر لا رہے ہیں اب جب تک جن لوگوں پہ وہ آروپ لگا رہے ہیں جس کا ان کے پاس ثبوت ہے documentary evidence ہے اور ایک ہسٹری بھی ان لوگوں کی کرپشن کی جب تک وہ انہی positions of power میں ہیں تب تک وہ کب تک safe رہیں گے آپ ویعاپم کے بارے میں جانتے ہیں یہی سوال صدار جی آپ سے پھر سے ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں اگر ممتہ سرکار اتنی ہی گمبیر ہوتی تو day one سے اس پہ action لے کے سارا کام کرتی لیکن وہ سرکار گمبیر ہی نہیں ہے ان باتوں کو لے کر ایک مہلہ کی ایک بیٹی کی جان چلی گئی اس کے ساتھ درندگی ہوئی تمام ڈاکٹرز سڑکوں پہ ہیں اتنے دنوں سے سڑکوں پہ ہیں اگر یہ سرکار اتنی ہی گمبیر ہوتی اتنی ہی ممتہ مہی ہوتی تو day one سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی جس کا استفاہ دینا چاہیے ان سے استفاہ وہ لے لیتی action لیتی لیکن ہوتا وہ کچھ دکھائی تو نہیں دیا یہ سوال تو آپ ان سے ہی پوچھئے ہم تو اپنے نیائی کے لیے کھڑیں ہم اس لیے کھڑیں کہ جس جس ماباپ نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اور یہی نہیں ایک ڈاکٹر جب نکلتا ہے تو کئی ساری جان بچاتا ہے صرف اپنے گھر کا پالن پوشن نہیں کرتا وہ کئی سارے پیشنٹس کو صحیح کرتی وہ مہلا تو اس کی جواب دے ہی ہم مانگ رہے ہیں ٹھیک ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کے لیڈر بھی ہیں سنجے سرکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے جی اب جا کے وہ بھی ڈاکٹروں کو ہی جھکنا پڑا جبکہ جھکنا چاہیے تھا سرکار کو ان کی مانگوں کے سامنے میں ڈاکٹر سے آخر کار جھکے بہت سارے پوائنٹس کو انہوں نے ہٹایا کہ چلے ٹھیک ہے کم سے کم باتچیت ہو اسٹینوگرافر کے بات پر رضا مندی ہوئی ہے اب جا کے سرکار کے بیچ میں اور ڈاکٹرز کے بیچ میں باتچیت ہو رہی ہے یہ سب کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ سرکار جتنی زیادہ گمبیر ہوتی شروع سے ہی اتنا اچھا ہوتا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے گراؤنڈ پہ آپ کو کہیں لگتا ہے یا سرکار جھکے ہیں اور نہیں آپ کو لگا ہے جے ڈاکٹر جھکے ہیں یا جھکنے کہ سوال کیوں آ رہا ہے یہ بات ہو رہا ہے یہ بات بلکل ہونا نہیں چاہیے جو بات ہونا چاہیے دیکھئے ایک گھڑ میں جو ویڈیوگرافی کی بات کی جا رہی تھی لائب سکننگ کی بات کی جا رہی تو اس میں کیا دکت ہے ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے نا بات چیت میں اگر یہ ڈاکٹرز مانگ کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط مانگ کر رہے ہیں سنجے جی نہیں آپ کو کہاں لگا ڈاکٹر جھکے ہیں آپ کو کہاں لگا سرکار کو جھکنا چاہیے آپ تو کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ اس بے گونیا جھوٹ کے پر اوپر میں کیوں ایسے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سنجید یہ سنجید یہ دکھائی دے رہی ہے کیا آپ نے ان شرطوں کو مانا کیا ممتہ بریجی کی سرکار نے ان شرطوں کو مانا جس شرط پر ڈاکٹرز بات چیت کرنا چاہ رہے تھے آپ چاہیے ایک پریوار کو نائے ملنا چاہیے نائے ملے اچھے ایک موت کے بعد میں کتنا موت ہوا بنگال کو انتریس آدمی کو موت ہوا بینہ بینہ اچھے ایک موت کے بدلہ میں اچھے موت اس کے لیے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں آپ کیوں نہیں بات کو مانگ رہے ہیں جو ڈاکٹرز مانگ کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں آپ نہیں مانگ رہے ہیں اس لیے ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں آپ دس سکنڈ سمائے دیجئے ایکچوال کیا ہے نا یہ جو اسٹریم جو آپ لوگ نیشنل میڈیا میں دکھا رہا ہے موڈی جی کو جتنا فیلیور ہے نا فیلیور کو ڈائی وڈ آپ ریشنل باتیں کیجئے سنجی جی آپ تارکیق باتیں کیجئے illogical باتیں مت کیجئے آپ کو ہم نے بلائیا ہے کچھ لوجک پر بات کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی موتوں کا کون ذمہ دار ہے اگر آپ کی سرکار پہلے دن سے ہی سنجیدگی دکھاتی گمھیٹا دکھاتی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی آپ پھر ہریانہ چناؤں پر چلے گئے آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں پریانکا جی ہمارے ساتھ پریانکا جی ہے دلی اپی کی طرف سے پریانکا جی آپ رسپاونڈ کرنا چاہیں گے یہ جب مکشمیروہ ہریانہ کے چناؤں پر چلے گئے میں ان سے کچھا کچھ اور ان کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں آپ کیسے رسپاونڈ کرنا چاہیں گے بلکل کروں گی پہلے ان کے آواز بند کریں کیونکہ پریشنہ آپ کا ہوتے ہیں سنجیدگی آپ کے پاس جواب نہیں ہے جہاں ایک ناری کی گریما اس کی عزت کی باتیں وہاں یہ پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں کہ کہاں پر چناؤں ہے کہاں نہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے صرف یہی نہیں آج پتا ہے کہ اسی پولیس ٹیشن کے اوپسر چار کو شیویر نے دیتین کیا ہے کیونکہ ثبوت ملے ہیں کہ اس میں پولیس جو ہے وہ سامل ہے ثبوت ملے ہیں کہ پولیس نے جو ہے کرائم سین کو بدلا ہے ثبوت ملے ہیں کہ پولیس نے تکتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بلکل وہی بات ہو گئی کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھئے پولیس منتری ہے ممتاب اینر جی اور ان کے کہے دینا ایک پتہ نہیں ہلتا تو اب کیا یہ بھی سامنے آئے گا انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور یہ بھی سامنے آئے گا میری بات ملے لے گا کہ یہ سب کچھ ممتاب اینر جی کے آدیش پر کیا گیا ہے اور یہ جو دفترز کہہ رہے ہیں کہ پولیس کمیشنر کا سسپینشن میں کہتی ہوں پولیس کمیشنر تو ارسٹ ہوں گے اس کیسے میں بلکل کیونکہ تتو ملے ہیں کہ آفیسر ان چارج کو آرڈر جو ہے وہ کمیشنر سے آیا تھا اور کمیشنر نے کہا تھا میسیجز میں کہ میڈم چاہتی ہیں اب یہ میڈم کون تھی یہ ساری جات ہو تو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ممتاب اینر جی کو پورے معاملے کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور جان پوچھ کر کے اس کو چھپانے کی کوشش ہوا ہے اسی بلکل اس کو کہتے ہیں کانونی باتا میں کمپلیسٹ تو پولیس آر ممتاب اینر جی کی مینسٹری کمپلیسٹ ہے اس پرائی میں بلکل سنجا جی بتائیے یہ ساری چیئے ممتاب اینر جی جان رہی تھی اور ڈاکٹرز جس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیپا پوتی کرنے والے آفیسرز پر کاروائی کب ہوگی بتائیے اس کا جواب دیجئے آپ کی آواز بھی کچھ ٹیکنیکل آپ کی آواز بھی نہیں پہنچ پا رہے لیکن ڈاکٹر سدھارت میں آ رہا ہوں سنجا جی آپ کے پاس لیکن ڈاکٹر سدھارت آپ لوگوں نے جو ساتھ مانگے مانی ہیں اس میں صحیح ہے کہ ایسے آفیسرز پر کلاف کاروائی ہو لیکن اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں کی سپریم کورٹ کو بھی مسلیڈ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے جی غلط فیکٹس بتائے جارہے ہیں اور پہلی بات میں سپریم کورٹ کو بھی غلط فیکٹس بتائے جارہے ہیں جی میں دو چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں جو غلط فہمیہ سماج میں فیلائی جارہی ہیں پہلی بات ایک ورڈ کا استعمال ہو رہا ہے جھکنا ہم جھکے نہیں ہیں انہوں نے بولا آپ ہم سے بات کریے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں آنا چاہتے تھے ہم معاملہ سلجانے کے لئے دو قدم آگے بڑھ کے آئے ہیں بلکل ہم نے لیڈ لیا ہے اور ہم ان سے ایسا نہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہم تو بات کرنا چاہتے تھے پر کھلے عام کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں بھی ان سے جواب چاہیے ہمیں بھی ان سے جواب دے ہی چاہیے کہ آخر یہ کیسے ہوا اس بات پر کیوں نے ایرازی ہو رہی ہے سرکار وہ کیا چھپانا چاہ رہی ہے وہ آپ ان سے ہی پوچھے گا ہمیں تو چاہیے تھا کہ لائف سٹیمنگ ہو چلے انہوں نے سٹینو کر دیا ہے مینٹ ٹو مینٹ وہ ساری چیز ہے ایک دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ اسپتال بند ہو گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے دیکھئے وہ کہہ رہے کہ ہرٹال کے وجہ سے جو لوگوں کی آپ پرشن نہیں ہو پائے مرکل نہیں ہو پائے اس کے لئے کون ذمہ دار ہوگا میں آپ کو کلیر کر دوں ارے آپ ذمہ دار ہوں گے ریزیڈنٹ ڈاکٹر اگر آپ بات مان لیا ہوتا تھا یہ گھٹنا یہ دن نہیں دیکھنے پڑتا میں آپ کو ریزیڈنٹ ڈاکٹر ایک لائف ٹائم کا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کا وہ تین سے چھے زال کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سرویز ڈاکٹر بنتا ہے وہ پروفیسر بنتا ہے پرائیوٹ پریکٹیشنر بنتا ہے وہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں ایسی ان لوگوں نے کام نہیں بند کیا جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹر وہ انہوں نے اپنا کام بند کیا ہے اور پلس میں کہتا ہوں جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے جن پیشنٹس کا ابھیاہ الاج نہیں کر پاتی جتنی کر پا رہی ہے اب زندگی بھر جتنے لوگ کے وہ جان بچاتی یہ ہیں موتے اور وہ موتے سب ان کے اوپر ہیں بلکل اور اس وقت چونکہ جو ہرتائی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جیسا کہ ڈاکٹر سیدھارت نے کہا کہ دو قدم وہ خود آگے بڑھے ہیں سرکار نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا وہ ریجیڈ ہیں اپنی باتوں پر لیکن چونکہ اس کا سولیوشن چاہیے جو گناہگار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اس سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دو قدم آگے بڑھ کے اپنی شرطوں میں ڈھیلا پن بڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھے ہیں باتچیت اس وقت چل رہی ہے ہمارے سیوگی لگاتار اس پر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آگے بھی کیا کچھ اس پر نکلتے آتا ہے ہم آگے آپ کو بتائیں گے میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں چھوٹا سا ٹائم لوں کیونکہ بھاشپا کے پروکتہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس مدیب میں تو سے ریلیٹڈ نہیں ہے مانگ زیادہ پر یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ ڈاکٹرز اور میں اس میں صحافیوں کو بھی مانوں گا جو جنرلسٹ ہوتے ہیں ان کا جو پیشہ ہے ایسا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ درگھٹنا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے ہماری بہت جنیون سی مانگ ہے سینٹرل ہیلتھ کیئر پروٹیکشن ایکٹ کہ اندر سرکار ہی وہ پورا کر دے ہم بہت خوش ہو جائیں گے ٹھیک اس پر نہ صرف ہماری بلکہ پوری دیش کی نگاہیں بنی ہوئے ہیں فیلال بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس وشریس چرچا میں بھاگ لینے کے لئے شامل ہونے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ بڑھیں گے آگے اور رکھیں گے ایک بہت ہی چھوٹے